میں دعوت دیتا ہوں شمیلہ خان کو وہ آئیں اسٹیج پر عورت سے زینت بکشی ہے دونوں ہی بہت سے صفات و خصوصیات میں متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے کے اصلاح و تعمیر کا مسئلہ ہو یا اس کے فساد و بگاڑ کا مسئلہ اس میں عورت کے گردار کی عامیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عورتوں نے کھانگی زندگی کے حقوق و واجبات ادا کرتے ہوئے سماجی خدمات انجام دیئے مذہب اسلام کے لیے عظیم عظیم قربانیاں بیش کی آئیے صحابیات کے واقعات پر نظر ڈالیں جنہوں نے مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر سونا تو گوارہ کھلیا مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی سماجی رضی اللہ عنہ کے واقعے قیاد کیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو شرمناک طریقے سے شہید کرانا گوارہ کھلیا مگر اسلام کی عظمت کو اپنے دل سے اتانے نہ دیا خنسہ رضی اللہ عنہ کے جنگ کے آگاز میں اپنے بیٹوں کو نصیت کی ہے میرے بیٹوں نہیں معلوم کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے جنگ کرنے میں کیا کیا صحاب رکھا ہے دنیا کی زندگی فنا ہونے والی زندگی سے آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہے بلاکہ چاروں بیٹے میدان کارزار میں لڑتے رہے اور بلاکہ چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے جب ماں نے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا بتائیے سامین کرام جواب دیجئے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے سمیر رضی اللہ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید ہونے پر مجبور کر دیا وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک ماں کو اپنے بیٹوں کی شہادت پر صبر دلایا وہ جذبہ ایمان کی طاقت تھی وہ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ دین کی عظمت کو ہر حال میں باقی رکھنے کا جذبہ تھا دور حاضر کے خواتین نے اسلام کی قادر کچھ قربان کرنا تو دور کی بات اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے دنیا بھی زندگی کی رانکوں کو ترجیح دی ہے فیشن پرستی اریانیت اور فہاشی میں حد سے تجاوز کر گئی ہیں بھلا مگریبیت حضیب کی دلدادہ خواتین خالد بن ولید محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے جانباز کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں جن خواتین نے پردے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں وہ مہات المومنین کے اسوا کو کیسے اپنا سکتی ہیں کہ اسلام کی ساتھ ستری تعلیم دخترانی ملت کو یہی درست دیتی ہیں نہیں اے ہوا کی بیٹیوں تمہاری شرمہیا کہاں کھو گئی تمہاری گیرت کہاں سو گئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دخترے قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار دخترے قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار تیری زلت دیکھ کر روتا ہے دلزارو کتار آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ماں اور بہنوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزاننے کی توفیق دیں آمین آمین بہت خوب ماشاء اللہ سماج کی بھلائی میں عورت کا جتنا ہاتھ ہے اس کی تخریب میں بھی اتنا ہی ہاتھ ہے سمجھا رہی تھی شمائلہ خان اس موضوع پر مزید رائے کے لیے چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف ہمارے جج ہیں شاہ فیس سنابلی حفظہ اللہ ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ننھے بچے اسٹیج پہ آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دین کی تعلیمات کو اچھے انداز میں رکھتے ہیں یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر اسٹیج پر آ کر یہ خاتون کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور مثالی خاتون کون ہیں کیسی ہوتی ہیں اور خاص ہو سے وہ مہات المومنین کی سیرت کو اپنانے کا جو جذبہ ہونا چاہیے اس طرح کی تعلیمات اور پیغام دے رہی ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو ایک امید جگتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے ہماری نیک تمنہیں نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مزید ترقی دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی